دین اسلام نے صلح رحمی کی بہت ترقیب دی ہے بلکہ بعض روایتوں میں یہاں تک ملتا ہے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اپنے باپ سے اس کی وفات کے بعد صلح رحمی کرنا چاہتا ہے تو اسے چاہیے کہ اپنے والد کی وفات کے بعد ان کے دوستوں سے اور بعض روایتوں میں ان کے بھائیوں کے ساتھ صلح رحمی کے تعلقات کو قائم رکھے اس حدیث کو ابن حبان رحمہ اللہ نے اپنی صحیح کے اندر روایت کیا تو صلح رحمی اور رشتہ داروں کو آپس میں بھائیوں کو بہنوں کو چچا کو بتیجوں کو بھانجوں کو گھر والوں کو قبیلے والوں کو آپس میں جوڑ کر رکھنا یہ رزق میں اضافے کا سبب ہے صحت میں اضافے کا سبب ہے عمر میں اضافے کا سبب ہے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص کو یہ پسند ہو کہ اس کے رزق میں فراخی کی جائے اس کی عمر دراز کی جائے اسے صحت اور آفیت سے نوازا جائے تو اسے چاہیے کہ وہ صلح رحمی کو لازم پکڑے اپنے رشتہ داروں کو آپس میں ملانے کی کوشش کریں رشتہ داروں میں جہاں بھی دڑار پڑھنے کی خبر ہو وہاں جا کر صلح کی کوشش کریں رشتہ داروں میں جو غریب ہو جو نادار ہو ان کو اپنے مال سے فائدہ پہنچانے کی کوشش کریں جو ان میں سے تعلیم حاصل کرنا چاہتے ہوں انہیں اچھی اور حلال تعلیم تک پہنچائے جو ان میں سے دین حاصل کرنا چاہتا ہو بلکہ دین کی ترغیب ساری چیزوں پر مقدم ہے کہ انسان دین کو ترجیح دے اور اپنے خاندان اپنے قبیلے کی اصلاح اور ہدایت کو اپنے گاو اپنے شہر اپنے ملک کی اصلاح پر ترجیح دے کیونکہ اپنے قبیلے اپنے افراد کی اصلاح یہی ملک کی اصلاح کے برابر ہے تو میرے عزیز بھائی اور دوستو صلاح رحمی کو قائم کرنا اور تعلقات کو استوار کرنا یہ اللہ رب العالمین کی محبت کا ذریعہ ہے اللہ رب العالمین نے جب اس کائنات کو پیدا فرمایا پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب اللہ رب العالمین نے اس کائنات کی تخلیق فرمائی تو سب سے پہلے جن چیزوں کو پیدا کیا ان میں صلح رحمی اور رشتہ داری بھی تھی اور رشتہ داری کو اس کا مقام بتا دیا کہ رشتہ داری اور صلح رحمی کرنے کی اللہ رب العالمین کی نگاہ میں کیا وقت ہے کیا عزمت ہے تو اس رشتہ داری نے اللہ سے سوال کیا اللہ اکبر تیری پناہ کیا اتنی فضیلتوں کے باوجود بھی کوئی تجھے توڑ سکتا ہے تو اللہ رب العالمین نے اس وقت رشتہ داری سے فرمایا کہ جی ہاں جو شخص رشتہ داری کے ساتھ جڑا رہے گا وہ مجھ سے جڑا رہے گا میں اس سے اپنے تعلقات قائم کروں گا اور جو رشتہ داری اور صلح رحمی کو چھوڑ دیں میں اسے چھوڑ دوں گا اور ایک روایت میں آتا ہے کہ اللہ رب العالمین نے رشتہ داری سے مخاطب ہو کر فرمایا جو تجھے ملائے گا میں اسے ملاؤ گا اور جو تجھے توڑے گا میں اس سے اپنا تعلق چھوڑ لوں گا صحیح بخاری کی روایت ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث میں آتا ہے فرماتی ہیں کہ میرے پاس ایک مسکین عورت اپنی دو بیٹیاں لے کر آئیں تو میں نے مہمان نوازی میں ان کے سامنے تین خجوریں رکھ دی اس نے اپنی دونوں بیٹیوں کو ایک ایک خجور دی اور تیسری خجور کھانے کے لیے اس نے اپنے مو کی طرف بڑھایا ہی تھا کہ اس کی ایک بیٹی نے وہ خجور بھی مانگ لیا تو اس نے فوراں وہ خجور اپنی اس بیٹی کو دے دیا جس نے اس کا مطالبہ کیا حدیث میں آتا ہے کہ جب ایک بیٹی نے مانگا تو دوسری بیٹی نے بھی اظہار کی کوشش کی تو اس عورت نے اس خجور کے دو حصے کیے اور اپنی دونوں بیٹیوں کے اندر اسے تقسیم کیا فرماتی ہے مائی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کہ مجھے یہ چیز بہت پسند آئی میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے واپس آنے کے بعد آپ سے یہ چیز ذکر فرمائی تو آپ نے فرمایا اللہ تعالی نے اس عمل کی وجہ سے اس عورت پر جنت کو واجف کر دیا ہے اور جہنم کی حاق سے اسے آزاد کر دیا ہے تو میرے بھائی اور دوستو صلح رحمی کے سب سے پہلے حقدار آپ کی اپنی اولاد ہیں صلح رحمی کے سب سے پہلے حقدار آپ کے اپنے والد ہیں آپ کی اپنی والدہ ہے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ رب العالمین کی اطاعت والد کی اطاعت میں ہے اور اللہ رب العالمین کی نافرمانی والد کی نافرمانی میں ہے بلکہ ایک حدیث میں یہ بیان کیا گیا کہ والد کا احترام اور اس کا مقام جنت کے دروازے کے برابر ہے والد جنت کے دروازے کے برابر ہے اب اگر تم چاہو تو اس دروازے کو نافرمانی اور برے سلوک کے ذریعے ضائع کر دو یا پھر اطاعت اور فرما برداری کے دریعے اس دروازے کو محفوظ رکھو تو میرے عزیز بھائی اور دوستو یہ صلح رحمی اور اپنے والدین کا خیال رکھنا اسلام کی عظمت کی بہت بڑی دلیل ہے آج اس دور میں جب لوگ اپنے والدین کے ساتھ پرائیہ سلوک کر رہے ہیں بلکہ تعجب ہے ان مسلمانوں کے اوپر جو اپنے ہاتھوں سے چیریٹیبل فانڈیشن کے نام پر اولڈ ایج ہوم کی بنیاد رکھتے ہیں جبکہ ہمارے اسلام نے ہماری تعلیمات نے بہت ہی واضح طور پر اور ٹرانسپیرنٹ طور پر ہمارے سامنے والدین کے حقوق ان کے ساتھ حسن سلوک بلکہ والدین کی اطاعت کو نفلی عبادت کے درجے میں رکھا ہے تو کیسے زیب دے سکتا ہے ایک با غیرت مسلمان شخص کے لیے کہ وہ کسی اولڈ ایج ہوم کا افتتاح کرے جہاں اس کے والدین کو کھل دیا جائے والدین کے ساتھ ان کی زندگی میں بھی حسن سلوک ہے اور ان کی وفات کے ساتھ بھی حسن سلوک ہے جس کے اپنے دلائل ہیں مختصر طور پر یہ کہ صلح رحمی کے سب سے پہلے حقدار آپ کی اپنی اولاد اور آپ کے اپنے والدین ہیں اس کے بعد آپ کے گھر والے آپ کے رشتے دار اور جو قربت میں آپ کے ساتھ رہنے میں اور رہائش میں زیادہ قریب ہو وہ آپ کی حسن سلوک کا زیادہ حقدار ہے اللہ رب العالمین مجھے اور آپ کو ہم سب کو ایک دوسرے کے ساتھ صلح رحمی کرنے اور قطع رحمی سے محفوظ رہنے کی توفیق نصیب فرمائے اللہ رب العالمین مجھے اور آپ کے ساتھ